مختار کی موت پر کوٹ میں کیسی خلا سب سے بڑا راج وکیل کی ایک کلتی سے ہارٹ اٹیک کی بات فنس گئی مختار انساری بھلے ہی اس دنیا میں نہ ہو لیکن اس کی موت کے گھتھی اب دن پر دن لگاتار سوالوں کے کھیرے میں سندیح کھڑے کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے پہلے پریوار اور بھائی ابچال انساری نے ساجشن مختار کی جان لینے کی باتیں کہیں تھی تو دوسری اور ویپکشی نیتاؤں نے یوگی سرکار پر منمانی تک کرنے کا عاروپ لگایا ادھر اب خبر ہے کہ بارہ بنکی کے کوٹ میں مختار کی موت کو لے کر بڑا کھلا سا ہو گیا دراصل خبر ہے کہ ایک سنوائی کے دوران ابھیوجن پکش کے عدی وقتہ نے باندہ جلہ میں ہی اسپتال میں مختار کی ہارٹ اٹیک سے موت ہونے کی بات قبولی جس پر مختار کے وکیل نے تورنت ٹوکتے ہوئے پوچھا کہ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اب جلہ اسپتال میں ہو گیا ایسے میں دو طریقے کے بیان مختار کی موت پر ویرودھا بھاس کھڑے کر رہے ہیں کوٹ نے سنوائی کے اگلی تاریخ فیلال آٹھ اپریل نردھاریت کی ہے اب پوری خبر کی بات کریں تو 29 مارچ کو عدالت میں پورو ویدھائک مختار انساری کی موت پر سوال کھڑے کرتے ہوئے ایک پراتھنا پتر اکدی وقتہ کی اور سے داخل کیا گیا تھا جس پر گروبار کو 12 بنکی کے اپرشت نیادھیش MPMLA کوٹ پر فرجی پتے پر اپولین سپنجی کرن کے معاملے کو لے کر سنوائی ہوئی اسی دوران اب یوجن پکشکیہ دیوکتہ نے مختار کی موت کو باندھا اسپتال میں ہونے کی جانکاری تھی اس پر مختار کی اور سے پیشوی وکیل نے تتکار ٹک پڑے کی اور پوچھا یا آپ نے پہلے بتایا کہ جیل میں ہی مختار کو ہارٹ ٹیک آیا اس کے بعد اب اکپائے رہے ہیں کہ اسپتال میں آیا تو ان دونوں بیان میں ویرودہ بھاس ہے حالانکہ کوٹ میں دونوں وکیلوں کے بیچ بحث کو دیکھتے ہوئے نیادھیش نے سنوائی کی اقلی تاریخ آٹھ اپریل کو مقرر کر دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آٹھ اپریل کو مختار کی لیے کون سا وہ بڑا دن ہوتا ہے کیا کوئی خلاصہ ہوتا ہے یا پھر نہیں لیکن اب آپ کو سنواتے ہیں اب جال انساری کا وہ بیان جس میں انہوں نے مختار کو زہر دینے کی باتیں قبولی تھی جس طرح کے گھٹنا کرم میں مختار انساری کو ختم کیا گیا راستے سے ہٹایا گیا سمائے آئے گا تو آپ دیکھئے گا پوری طرح سے ہمارے پاس بکتہ سو اوتھ ہے کہ ان کو زہر دے کر کے مارا گیا ہے اور ایک دردان تپرادھی کو بچانے کے لیے پوری سرکار اس کی مشنری اتنا ملا کھڑی اند کر سکتی ہے شرمی نہیں ہے سب کچھ سب کچھ پٹل پر صرف ایک بات پوچھ لیجئے گا کہ 26 تاری کو مختار انساری کو جو نیائی کا ورکشہ میں باندھا کاراگار میں تھے ان کو میڈکل کالیج کیا بھیجا تھا کوئی سائر کرنے کی تو جنگت ہی نہیں سپریٹینڈنٹ کہتے ہیں ہم نے دو بجے ان کو بھیج دیا کیونکہ ہمیں ڈاکٹروں نے سلاح دیا موسیقی